بسم اللہ الرحمن الرحیم دھان کی فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے آپ کو خادوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے صحیح وقت کے اوپر استعمال کرنا چاہیے صحیح ترتیب سے استعمال کرنا چاہیے دھان کی فصل کے اندر خادوں کا استعمال اگر آپ غلط طریقے سے کرتے ہیں آپ کبھی بھی بھرپور پیداوار حاصل نہیں کر سکتے دھان کی فصل کے اندر پہلے پندرہ دن بہت ہی اہم ہوتے ہیں ایک ایک دن اہم ہوتا ہے پہلے پندرہ دن کے اندر اگر آپ وہ خاتے استعمال کرتے ہیں جو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتا رہے ہوں گے تو یقین کریں جب آپ فصل دیکھیں گے تو لوگ حیران رہ جائیں گے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں گے کون سی خاتوں کا استعمال کی ہے کاش کر بھی ہم آپ کو کوئی بہت زیادہ مہنگی خاتیں نہیں بتائیں گے وہی ڈی ای پی یوریک خات کے بارے میں بتا رہے ہوں گے صرف آپ کی ترتیب ٹھیک کر رہے ہوں گے کہ آپ نے کس ترتیب کے ساتھ کس دن کون سی خات ڈالنی ہے کاش کر بھی سب سے پہلے آپ کو ڈی ای پی خات کا استعمال کرنا ہوتا ہے جس وقت آپ زمین تیار کر رہے ہیں قدو کرتے وقت جب آپ قدو کر لیتے ہیں آخری حل سوہگہ لگانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ڈی ای پی خات کا استعمال کر لیں ایک بوری سے لے کے سوا بوری ڈی ای پی خات آپ کو فی اکڑ استعمال کرنی چاہیے ساتھ میں آپ کو بران ملا لینا چاہیے سونا بران تین کلو گرام کے پیکٹ کے اندر مل رہا ہوتا ہے وہ آپ اس کے ساتھ مکس کر لیں ساتھ میں آپ آدھی بوری یوریک خات کی بھی مکس کر لیں ساتھ میں آدھی بوری پھٹاش مکس کر لیں پھٹاش آپ ایس او پی بھی لے سکتے ہیں ایم او پی بھی لے سکتے ہیں دونوں ہی مارکٹ کے اندر مل رہے ہوتی ہیں ایم او پی کیونکہ سستی مل رہے ہوتی ہے آپ ایم او پی مکس کر لیں یہ چار چیزیں آپ مکس کریں آخری حل سواگہ لگانے سے پہلے دیت کے اندر چھٹا کریں اور حل سواگہ لگا دیں اس کے بعد آپ چھوٹی عمر کی پنیری یعنی کہ تیس سے پینتیس دن کی پنیری کو کھیت کے اندر شیفٹ کر دیں پنیری کی عمر کبھی بھی زیادہ نہ ہونے دیا کریں جب آپ پنتالیس دن کی پنیری شیفٹ کرتے ہیں پھر آپ خادوں کا استعمال آپ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے اچھی پیداوار لینے کے لئے کیونکہ وہ شگوپے بھی کم بنا رہا ہوتا ہے آپ کو پیداوار بھی کم دے رہا ہوتا ہے زیادہ خادوں کا استعمال کرتے ہیں تب کہیں جا کے فصل آپ کی سنبھلتی ہے ہمارے کاشکار دوست یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈی اے پی خاد کا ہم نیچے استعمال نہ کریں بلکہ اوپر استعمال کریں بلکہ وہ دس بارہ دن کے بعد استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ڈی اے پی خاد کا استعمال آپ کو نیچے کر دینا چاہیے ہمارے وہ تمام کاشکار جو دھان کی فصل میں یا گندم کی فصل میں جب نیچے ڈی اے پی خاد کا استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھے ریزلٹ مل رہے ہوتے ہیں پودہ بہت اچھے طریقے سے کھڑا ہوتا ہے اگر آپ بہت مجبوری کی وجہ سے نیچے ڈی اے پی خاد کا استعمال نہیں کر سکے یا ہمارے جنوبی پنجاب کی کاشکار جو عام طور پر قدو کر کے زمین تیار نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ شروع کے تین سے چار دن کے اندر ڈی اے پی خاد اور یہ تمام ساری کے ساری خادیں ملا کے اپنی زمین کے اندر استعمال کر دیں ہمارے بہت سے کاشکار جو دوست یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کیا شروع کے اندر ہمیں عادی بوری یورے خاد بھی استعمال کر دینی چاہیے کیونکہ کھڑے پانی کے اندر جو آپ یورے خاد کا استعمال کرتے ہیں یورے خاد زائے ہوتی ہے بلکل زائے ہوتی ہے یورے خاد لازمی طور پر کچھ نہ کچھ زائے ہوتی ہے لیکن پوچھے اس یورے خاد کو استعمال بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں ان کی شروع کی جو خوراک ہے وہ یورے خاد سے ہی مل رہی ہوتی ہے کاشکار ڈی اے پی خاد کا استعمال جو آپ زمین کے اندر کرتے ہیں جڑے گھنی بنتی ہیں جڑوں کا گچھا بنتا ہے پودہ بہت اچھے طریقے سے کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد شکوفے بہت اچھے طریقے سے نکالتے ہیں یہ یورے خاد بھی شکوفے بہت اچھے طریقے سے نکالنے میں مدد کر رہی ہوتی ہے کیونکہ پودہ جیسے ہی 30-30 دن کا ہوتا ہے وہ بچے بنانا شروع کر دیتا ہے وہ شکوفے نکالنا شروع کر دیتا ہے 30-30 دن تو اسے نرسری کے اندر ہی ہو جاتے ہیں جب ہم اسے شفٹ کر رہے ہوتے ہیں 30-30 دن کا ہو چکا ہوتا ہے یعنی وہ مکمل طور پر جوان ہو چکا ہوتا ہے اب اس لئے کیونکہ شگوفے نکالنے ہوتے ہیں بچے نکالنے ہوتے ہیں جب آپ یہ یوریک خات کا استعمال شروع کے اندر ہی کر دیتے ہیں بہت اچھے جی کیسے پودا جو ہے وہ شگوفے نکالنے کا عمل شروع کر دیتے ہیں آشور جیسے ہی آپ کو پنیری شفٹ کی ہوئے 7 سے 8 دن ہو جائیں تو آدھی بوری یوریک خات کھڑے پانی کے اندر ہی چھٹا کر دیں اس کے بعد پھر مزید 7 سے 8 دن کے بعد یعنی جو آپ کی فصل 13, 14, 15 دن کی ہو تو اس وقت پھر آدھی بوری یوریک خات استعمال کریں لیکن اس وقت جو آپ نے یوریک خات استعمال کرنی ہے وہ آپ نے کیچڑ کے اندر استعمال کرنی ہے یعنی تروتر کے اندر استعمال کرنی ہے یعنی آپ کو شروع کے 10 دن کے اندر پانی کھیت کے اندر کھڑا کر کے رکھنا چاہیے اس کے بعد آپ پانی کم کر دیں جیسے ہی پانی کم وہ یوریک ہاتھ کا بھی استعمال کریں عدی بوری فی اکڑ کے hesап سے اور ساتھ میں چھے کلو گرام تینتی فیصد والا زنک استعمال کریں اگر آپ یہ کس فیصد والا استعمال کر رہے ہیں تو دس کلو گرام فی اکڑ کے hesap سے استعمال کریں ہمارے کاشکار دوست یا تو زنک کا استعمال ہی نہیں کرتے یا پھر تین کلو گرام فی اکڑ کے hesap سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جبکہ چاول کی جو ضروریات ہیں زنگ کی وہ زیادہ ہوتی ہیں ہماری تمام زمینوں کے اندر تقریباً تمام زمینوں کے اندر زنگ کی کمی پائی جاتی ہے زنگ کا جب آپ استعمال کرتے ہیں فصل آپ کو لہلہ آتی ہوئی نظر آتی ہے ہری بری نظر آتی ہے اس کے پتے آپ کو سختے ہوئے نظر نہیں آتے کاشکوہ دھان کی فصل جیسے ہی چودہ پندرہ دن کی ہوتی ہے زنگ کی کمی کے علامات اس کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے پہلے آپ زنگ کا استعمال کر دیں ہمارے کاشکار دو جو ہیں ڈی اے پی خات دیر سے دیتے ہیں اس کے بعد پھر یورے خات دیر سے دیرے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر زنگ دیرے ہوتے ہیں ساری خاتیں تھوڑا تھوڑا سا لیٹ کر کے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ فصل صحیح طریقے سے بڑھوتری نہیں کرتی اس کا شکوفیں نکالنے کا عمل کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے ہمارے کاشکار دوست کی پیداوار متاثر ہو رہی ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ